کاشیپور میں لائنس کلپ دوارہ رکھت دان شیویر کا اوجن کیا گیا شیویر میں سماس سے وی اور انہے لوگوں نے رکھت دان کیا کاشیپور کے ایل ڈی بھٹ راج کی چکست سالے میں لائنس کلپ دوارہ رکھت دان شیویر کا اوجن کیا گیا جس کا شبارم کاشیپور پولی صدیق شک ابی سنگھ نے فیٹہ کاٹر کیا شیویر میں باجپا نیتا گرویندر سنگھ چندوک و لائنس کلپ کے صدیقوں نے رکھت دان کیا چندوب نے کہا کہ رکتدان ایسا دان ہے جو دوسروں کو جیون دیتا ہے سب سے پرسم دشتہ وہ ہے زکتدان ایک مہادان کے روحے ہیں کاشیپور دوارہ دوارہ ہماری کیمپ لگایا گیا بلیڈ کم اور یہ بلیڈ کم میں لگو میرے کلپ پہ ہی لگو دس سے بارہ یونٹ ہمارے کلپ آلے دی رہے ہیں کچھ ہمارے مترگن باہر سے آئے ہوئے ہیں بیس یونٹ ہمیں یہاں سے دیں گے بلیڈ کم میں آئے اور رکتدان مہادان ہے اور لائنز کلپ دو جو ڈائیمنڈ ہے ان کے دورہ یہ کارکرم کیا جا رہا ہے انہوں نے مجھے بھی آمنتر کیا کارکرم میں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ رکتدان سے بڑا کوئی دان نہیں ہے یہ ایک ایسا دان ہے ایک ایسا پونیت کام ہے کہ آپ یہاں بلڈ دے رہے ہو لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کے کب کن پرشتتیوں میں کام آئے گا ایک اگیات بیکٹی کو ایمیج بنا کر کے اور آپ کے دورہ دیا جا رہا ہے ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو بہت ساری بھرہانتیاں ہیں بہت ساری جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے وہ دور ہوتی ہیں لوگ بھی پریریتھ ہوتے ہیں اور ہر بیکٹی کیونکہ ایسا سمیہ تھا کہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں بہت ساری ڈھانتیاں تھے لیکن وہ کافی حد سر بھور ہو چکی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پرتیک مہینے دے رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ سال میں دو یا تین بار دے رہے ہیں یہ اچھی بات ہے سب ہی کو بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے ڈونیشن کے بھی فائدے ہیں اور جو آپ دے رہے ہیں اس دان سے کہیں ڈونیشن نے کہیں کسی زندگی آتے ہیں بچائے جا سو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ